ہلو ویلکم نمشکار رات کے نوبت چکے اور میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کچھ ٹیکنیکل پراؤلم بھی تھی اکثر ہو جاتی ہے لیکن چلیے پھر بھی اب وقت ہو گیا بات چیت تو ایک تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کرائیم تک کے تمام جو پریوار کے لوگ ہیں ان سبھی کا سواگت جو اتنی دور دور بیٹھ کر کہانیاں سنتے ہیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر میں میل دیکھ رہا تھا ہاتھ جگہ سے لگ پھک آپ لوگوں کی میل آتے ہیں اچھا لگتا ہے سن کر پڑھ کر دیکھ کر تو آج ویسے سیٹرڈے ہیں شنیوار ہے تو تھوڑا کول ڈے ہوتا ہے جنرلی ایک ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو کرائیم بہت کم ہوتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کرمینل ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹی مناتے ہیں تو پولیس کے لیے بھی تھوڑا رہت کا رہت کی بات ہوتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی لیکن الگ الگ شوز بنانے ہوتے ہیں تو اس میں وقت لگتا ہے آج جیسے گیارہ سے بارہ ایک گھنٹے شو ہے آپ آج تک پہ دیکھ سکتے ہیں میں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے ہٹوں گا اس کے بات تو اسی کی تیاری میں لگا ہوا تھا یہ پاکستان کے اوپر ہے آج اسپیشل شو کی پاکستان میں کس طریقے کچھ دکت امران خان نے پہلی بار پاکستان کو سمبودھت کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ تین سے زیادہ ہمارے پاس بینے کے لیے پانی نہیں ہے تین مہینے سے زیادہ سرکاری خرچ چلانے کے لیے نہیں ہے ہر پاکستانی کے اوپر قریب سوالا کا کرزہ ہے تو یہ ساری چیزیں کی جو اندرونی حالات ہیں اس کے اوپر پورا ایک گھنٹے کا شو ہے تو آپ یہ آج تک پہ ضرور دیکھے گا اور جو میرا فرض ہے ذمہ داری یہاں نو بجے جس کے لیے آتا ہوں کہانی سنانے لیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں ٹیزر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کی فرمایش تھی الگ کہ کئی لوگوں کا یہ بھی تھا کہ الگ الگ ایک کہانی کی اتنی ساری رکھتی ہے کہ میرے لیے ممکن یہ ہے کہ اتنی جلدل دی میں ساری سنا ہوں تو دھیرے دھیرے کر کے میں سبھی کی فرمایش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں بہت دنوں سے بہت سارے لوگ نیرچ گروور مرڈر کیس کے بارے میں سننا چاہتے تھے ممبئی کی یہ کہانی اور پچھلے دس پندرہ دن سے میں لگاتار پڑھنا تھا میل جو میرے پاس آ رہے ہیں اور جو آپ لوگ فرمایش بھیجھتے ہیں اس میں تو مجھے لگا کہ آپ زیادہ دیر نہیں ٹالنا چاہیے تو آج میں نے پھر نیرچ گروور مرڈر کیس کہانی سنانے کا فیصلہ کیا ٹیزر دیکھا ہوگا اس میں ایک نام آپ نے دیکھا ہوگا کی دل نہیں بلکہ جان کے ٹکڑے کیے ممبئی میں یہ تو کہانیوں کی بھرمار ہوتی ہے فلم انڈسٹری وہیں ہیں جو سماج میں ہمارے آس پاس ہوتا ہے اکثر فلمیں انہی کہانیوں کو اٹھا کر ان پر فلمیں بنتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فلمیں ہوتی ہیں وہ سماج کا آئینہ ہوتی ہیں جو سماج میں ہوتا ہے ہمارے آس پاس انہی کہانیوں انہی کرداروں کو اٹھا کر فلمیں بنای جاتی ہیں جو ریالسٹک سینیما ہے تو اس پہ بھی فلم بنی ہے حالانکہ فلموں میں بہت ساری کہانیاں ویسے بھی ہوتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن اس پہ کہانی فلمیں بنتی ہیں اور لیکن یہ کہانی الٹی ہے یہ کہانی حقیقت میں ہوئی اور اس کے بعد اس کے اوپر فلم بنی رام گپال ورمہ نے اس پہ فلم بنائی تھی not a love story اور یہ ریال سٹوری ہے اور اس سٹوری کو کور کرنے کا مجھے موقع ملا اور چونکہ اپنے وقت میں اس نے کافی ہیڈلائن بنائی کافی سرکیاں بٹو رہی اور جس طریقے سے یہ crime ہوا تھا یہ بھی ایک کڑی میں میں کہوں تو اب تک جو آپ کو میں نے کہانی سنائی ہے تیسری ایسی کہانی ہے جس میں مڈر کے بعد ساری خطرناک چیزیں ہوتی ہیں ایک تندور سنائے تھا آپ کو جس میں وہ گولی مارتا ہے سسریل شرما نینہ سانی کو اس کے بعد موت ہو جاتی ہے پھر اس کو تندور میں جلانے کی کوشش کرتا ہے تو موت کے بعد وہ یہ چیز کرتا ہے دوسرا آپ کو دہرہ دون کی سافٹ ویر انجینئر کی کہانی سنائی تھی جس میں وہ بیوی کا دم گھوٹ گھوٹ جاتا ہے موں میں کٹن ڈالتا ہے وہ بے ہوشتی جب اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس کے ستر ٹکڑے کرتا ہے ڈیپ ریزر بھی رکھتا ہے پھر ہر ٹکڑے کو ہر سا ٹی ڈیسنڈے وہ ٹھکانے لگاتا رہتا ہے یہ کہانی بھی اسی طرح کی ہے کیونکہ اس میں بھی مڈر تو ساماننے طریقے سے ہوتا ہے جیسے عام طور پر قتل ہوتا ہے گولی سے چاکو سے اس میں بھی چاکو سے ہوتا ہے لیکن مڈر کے بعد جس طریقے سے لاش کو ٹھکانے لگانے کی پوری قواعد ہوتی ہے جو لاش کے ٹکڑے کے جاتے ہیں اس نے اس کیس کو تھوڑا خوفناک بنا دیا تھا دو ہزار آٹھ مئی کی یہ کہانی ہے لگ بھگ دس سال ہو گئے اس کہانی کے تین ایمپورٹنٹ کردار ہیں ایک ساؤتھ ہنڈین چھوٹی موٹی وہاں پہ کنڑ فلموں میں کام کیا کرتی تھی اور اس کو ممبیا فلموں میں اپنی جگہ بنانی تھی بولیوٹ کی فلموں میں کام کرنے کی حسرت تھی اس کی قریب پہ 24 سال کی لڑکی ماریا سوسی راج یہ کوچھی کی رہنے والی تھی اور کوچھی میں وہاں پہ در ساؤتھ میں اس نے چھوٹی موٹی فلموں میں کام بھی کیا اور پھر یہ ممبئی آتی ہے دوہزار سات آٹھ میں سات میں آتی ہے یہ کہ ممبئی میں کچھ موڈلنگ کے اسائنمنٹ مل جائے کچھ فلموں میں کام ملے کچھ ٹی وی سیریلز میں کام ملے لیکن چونکہ یہ کوچھی سے تھی ماریا تو اس کی ہندی بہت اچھی نہیں تھی ہندی بہت مشکل سے بولتی تھی انگلیش اس کی فراتے دار تھی دوسرا کریکٹر ہے جیروم میتھیو جیروم میتھیو بھی کوچھی کا رہنے والا اور بچپن سے جس سکول میں ماریا پڑھتی تھی اسی سکول میں جیروم بھی پڑھتا تھا پھر کالج میں بھی دونوں ساتھ گئے چونکہ دونوں کریشن تھے تو جس چرچ میں ہی جاتے تھے وہ چرچ کے ممبر بھی دونوں ایک ہی چرچ کے تھے تو اسکول پھر کالج پھر چرچ ہر جگہ ایک ساتھ دونوں اور یہی دوستی پھر ان میں تو آگے چل کے پیار میں بدل جاتا ہے اور دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ماریا چکے اپنے کریئر کو لے کے زیادہ وہ تھی اس لئے وہ ممبئی آگئے لیکن دونوں کے رشتے قائم تھے ادھر ماریا ممبئی میں فلم انڈسٹری میں اپنی قسمت آزمانیں آتی ہے ادھر جیروم میتھیو جو ہے وہ نیوی جوین کر لیتا ہے اور نیوی میں وہ سیکنڈ لیٹننٹ تھا اور اچھا خاصا افسر نیوی میں دو ہزار ساتھ میں جب اے پی جے کلام اپنے پریسیڈ ہوا کرتے تھے تو وہ ایک بار کوچی کے دورے پر گئے تھے تو ان کی سیکیورٹی کے لیے نیوی نے پانچ سو جوانوں کو تینات کیا تھا اور ان پانچ سو جوانوں میں ایک جیروم میتھیوز بھی تھا اور باقاعدہ اس موقع پہ پریسیڈ کے پیچھے تھا کھڑا پیسیڈ سے ہاتھ ملانے کا بھی اسے موقع ملا اور بہت ہی بریو اور انٹیلیجنٹ افسر کے طور پر مانا جاتا تھا جیروم میتھیو کو کیریئر بہت برائیڈ تھا تو وہ نیوی میں تھا تو بچپن کی دوستی پھر پیار میں بدلنا پھر اس کے بعد ماریا جو ہے وہ اپنی منزل کی تلاش میں فلموں ممبئی پہنچ جاتی ہے ممبئی آ کر وہ اپنا جو ہر ایک نیو کمر کے لیے ہوتا ہے وہ اسٹرگل کرتی ہے ادھر ادھر ہاتھ پیار مارتی ہے ہر اسٹوڈیو جاتی ہے ڈائریکٹر کے پاس پروفائل دیتی ہے اپنے پکچر سب یہ سلسلہ چلی رہا تھا کہ 2007 کے انڈ آتے آتے ایک روز اس کے ملقات ہوتی ہے نیراج گروور سے جو اس کہانی کا تیسرا کریکٹر ہے تیسرا کردار ہے نیراج گروور ایک ٹی وی انڈسٹری میں کام کرتا تھا میڈیا گروپ سے جڑا ہوا تھا اور اس کا کام پروڈکشن سے ریلیٹڈ تھا اس وقت ایک سیریل آیا تھا آپ میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگا جس میں شاہرک خان نے کام کیا تھا کہ کیا ہم پانچویں پاس سے تیز ہیں شاید یہی نام تھا اس سیریل کا کیا ہم پانچویں پاس سے تیز ہیں یہ ایک طرح کا کوئیز شو تھا تو اس شو کے پروڈکشن میں نیراج گروور نے بھی کام کیا تھا اور شاہرک خان کے ساتھ اس شو میں کام کرنے کا زائز ہے نیراج گروور کی بھی ایک ٹھیک ٹھیک پہچان تھی تو اس کے بعد وہ اسی کمپنی سے جڑا ہوا تھا ایک میڈیا آس کے اور نیراج گروور کا کام یہ تھا کہ جو بھی نئے باقی پروڈکٹ آتے تھے اس طرح کے سیریل یا فلموں کے لیے اس میں وہ جو ایکٹر ہیں ان کا ٹیسٹ لینا ان کو آگے ریکمینڈ کرنا تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی تو نیراج اور اس کے باقی جو ٹیم کے لوگ تھے یہ لوگ پہلے ٹیسٹ لیتے تھے سارے چیزیں ہوتی تھی پھر وہ آگے بڑھایا جاتا تھا جو بھی ڈیریکٹر پروڈیسر ہوں تو نیراج گروور کا ایک اچھا خاصا رول تھا اور ایک ایمپورٹن پوسٹ پہ تھا تو ماریا ممبی میں پہنچ کے در اندر بھٹکتے تھی بھٹکتے بھٹکتے ایک دن اس کی ملاقات نیراج گروور سے سٹوڈیو میں ہوتی ہے وہاں پروڈکشن ہاؤس میں اور وہ بتاتی ہے کہ میں ایسے ایسے وہ ٹیسٹ دے نکلیا تھی سکرین ٹیسٹ تھا اس کا کسی ایک نئے پروڈکٹ کے لیے وہ ٹیسٹ نیراج گروور لے رہا تھا تو نیراج گروور ٹیسٹ لے تھا باقی ساری ایکٹنگ ساری چیزیں تھیں ڈیالوگ ویالوگ بھلواتا ہے لیکن ماریا کی ہندی کمزور تھی کیونکہ وہ سوٹ انڈین تھی ٹیسٹ کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ان دونوں کی ملاقات ختم ہوتی یہ ماریا چھلے جاتی ہے لیکن ماریا نے نیراج کا نمبر لے لیا تھا تو اس کے بعد بھی دونوں کی باقیت ہوتی ہے پھر دیرے دیرے دونوں میں دوستی ہوتی ہے چونکہ ماریا کو ممبے میں کام چاہیے تھا اور نیراج جو اس انڈسٹری میں پرانا تھا تو اسے لگتا تھا کہ شاید نیراج کے ثرو وہ صحیح مقام تک پہنچ سکتی ہے صحیح جگہ پہ وہ جا سکتی ہے جہاں سے کام ملے تو اس بیٹ دونوں کی فون پر بات ہوتی ہے پھر ملاقات شروع ہو جاتی ہے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا ہے کئی بار ریسٹران میں ادھر ادھر دونوں ملتے جلتے رہتے ہیں ادھر جو جیروم تھا وہ کوچی میں پوستٹ تھا وہ وہیں ہیں وہ لگتا ہر ہمیشہ فون پر ماریا کے ٹچ میں رہتا بیچ بیچ میں وہ ممبئی بھی آتا ماریا سے ملنے کے لیے تو یہ سلسلہ چلتا رہا تبھی دوہزار آٹھ کا مئی آتا ہے چھے مئی دوہزار آٹھ چھے مئی کو ماریا ممبئی میں جہاں پہ وہ اب تک رہ رہی تھی اس مکان کو چھوڑ کر کسی ایک اپارٹمنٹ میں ایک رنٹ پہ وہ فلیٹ لیتی ہے ماریا ٹھیک ٹھک گھر سے تھی پیسے ویسے تھے اس کے پاس تو وہ ایک اپارٹمنٹ میں فلیٹ لیتی ہے ایک رائے پہ اور چھے مئی کو وہ شفٹ کر رہی ہوتی ہے تو جب شفٹ کر رہی ہوتی تھی چونکہ وہ اکیلی تھی نیرت سے تب تک اس کی بہت دوستی ہو چکی تھی تو وہ نیرت سے کہتی ہے کہ میری گھر شفٹ کرنے مدد کرو نیرت مان جاتا ہے اس کے بعد دونوں گھر شفٹ کرتے ہیں چھے مئی کی شام رات ہو جاتی ہے شفٹ کرتے کرتے ہیں قریب نو بچ چکا تھا ٹائم ٹھیک نو سے ساڑھے نو کے بیچ میں تبھی جب یہ شفٹ ہو رہا تھا اور نیرت گروبر ماریا کے ساتھ اس کے نئے اس اپارٹمنٹ پہ تھا جس نے اسے ابھی ابھی کراہ پہ لیا تھا تبھی میتھیو کا کوچی سے ماریا کے پاس فون آتا ہے دونوں بات کر رہے تھے نورمل پر باتچیت کے دوران اچانک میتھیو کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی تیسرا ہے کیونکہ ادھر سے نیرت بھی کچھ بات کر رہا تھا اور وہ شاید بھی کچھ پوچھ رہا تھا ماریا سے تو اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ سامنے والا فون پہ اس کے بارے میں کچھ اور سوچے گا شک کرے گا تو جب نیرت بات کر رہا تھا اور ماریا اور ادھر میتھیو ایک دوسرے سے فون پہ بات کر رہے تھے تو میتھیو کو آواز سنائی تھی کہ اس گھر میں کسی میل کی آواز ہے اس کا مطلب ہے ماریا کے ساتھ اس وقت گھر میں کوئی ہے اور رات کے ساڑے نو بج رہے تھے اسے شک ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے تو اسے نیرت کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری تھی پہلے سے کیونکہ ماریا نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ میری مدد کر رہا ہے یہ ہے اور وہ ہے تمام چیزیں لیکن میتھیو شروع سے تھوڑا سا شک لے کر چلتا تھا ماریا کو لے کر اور یہ کولیت کے زمانے سے تھا اور جب وہ ممبئی آئے تھی تب بھی وہ کئی بار بینا بتائے ہوئے ممبئی پہنچ جاتا تھا آچانک دیکھنے کے لیے تو اس رات بھی جب اس سے شک ہوتا تو اس نے پوچھا اس نے بتایا کہ ہاں نیرتا جب وہ میری گھر شفٹ کرنے کے لیے آئے میری مدد کر رہا ہے اس لئے تو اس نے کہا کہ اب رات بہت ہو گئی یا اب اس سے گھر بھیج دو اور باقی شفٹ کرنا ہو تو کل دن میں کرنا ہو چونکہ وہ اس کو شک تھا تو ماریا اس کو سمجھاتی ہے پھر فون رکھ دیتی ہے لیکن نیرج گھر نہیں جاتا اس رات شفٹنگ کے بعد پھر دونوں وہیں گھر پہ رہتے ہیں اور اسی گھر میں ایک ہی روم میں نیرج اور ماریا رات کو سو جاتے ہیں ادھر فون رکھنے کے بعد جیروم میتھیو کو یقین تھا کہ یہ نیرج شہد جائے گا نہیں اور اسی گھر میں اور ماریا اس سے جھوٹ بول رہی اس کو بیک آ رہی ہے اسے ٹال رہی ہے شکی وہ شروع سے تھا تو اسے بہت تیز گصہ آیا اس نے رات کو ہی پتا کیا کہ ممبئی کی فلائٹ کوچی سے کتنے بجے تو ایک لیٹ نائٹ فلائٹ تھی جو انٹرنیشنل فلائٹ تھی جو کنیکٹنگ ہوتی ہے وہ گلپ سے یا کہیں سے آئی ہے اس کے بعد باقی اور کسی آئرلائنس کی فلائٹ تھی نیت نیرات تو وہ فلائٹ تھی جو کوچی آئے تھی اور پھر کوچی سے ممبئی جانا تھا اور وہ گلپ میں کہیں دوبائی یا یوئی کہیں سے وہ فلائٹ آتی تو اس نے اسی فلائٹ سے ٹکٹ بک کرائی اور اس کے بعد سات مئی کی صوبہ ساڑھے سات بجے ٹھیک یہ ائرپورٹ اترتا ہے ائرپورٹ پہ قریب چھ ساڑھے چھ بجے فلائٹ پلائنڈ کرتی ہے اور وہاں سے سوبہ سوبہ کا ٹائم تھا ممبئی میں ٹرافک کتنا سوا ہوتی نہیں تو یہ ائرپورٹ سے سیدھے اس فلائٹ میں جسے ابھی ابھی اس نے شفٹ کیا تھا اور جس کا ایڈرس چکے ماریا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس مکان میں شفٹ کر رہی ہے اسے ساری جانکاری تھی تو ائرپورٹ سے ٹیکسی پکڑکے اور سیدھے ماریا کے اس نئے کرائے کے فلائٹ پہ صبح صبح ساڑھے سات بجے پہنچ کے اور دور بل بجا دیتا ہے کئی گھنٹی بچتی ہے دروازہ نہیں کھلتا ادھر اندر گھر کے ماریا اور نیرس سو رہے تھے تو کئی بات جب بل گھنٹی بچتی ہے ماریا کے نین کھلتی ہے ماریا یہ سوچ کے باہر آتی ہے کہ کوئی دودھ والا پیپر والا یا کوئی اور ہوگا کیونکہ ابھی اس نے شفٹ کیا تھا ابھی اس نے کام مام مان کرنے والے کسی کو رکھا نہیں تھا اس کو اگلے دن سیا ساری چیزیں کرنی تھی تو اسے یہی تھا دوسرا اسے یہ بھی تھا کہ ابھی اس نے شفٹ کیا تو کسی کو اس کا اس گھر کا بھی ایڈریس تو معلوم ہے نہیں تو اپارٹمنٹ کا ہی کوئی ایمپلائی یا کوئی ایسا شخص ہوگا یہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا اور اس نے بار بار گھنٹی بچ دروازہ کھول دیا دروازہ کھولا تو وہ اگتم سن سامنے جی روم میتھیو کھڑا ہوا ہے اور اسے یقین نہیں ہو رہا کیونکہ رات بات ہوئی ہے ساڑھے نو دس بجے اور اس کے بعد اس نے کہا ہے اسے لگا کہ وہ سو رہا ہے اور ماریا سمجھ گئے کہ یہ صرف شک کی وجہ سے چلایا اب ماریا کو کاٹو تو خون نہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کچھ سمجھتی جی روم نے ماریا کو دھکا دیا سائٹ کیا اور سی دھے وہ چکے ون بیڈروم فلیٹ تھا اس نے دیکھا کدھر ہے وہ دروازہ اور سیدھے بیڈروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اندر گھسا اندر گھسا تو دیکھا کہ بیٹ پہ نیراج گروور سو رہا تب تک گھنٹی اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی تو وہ جیسے ہی سامنے آمنہ سامنہ ہوتا ہے تو نیراج گروور بھی اس کو جانتا تھا جی روم کو تب اس کے بعد اچانک ایسے محول میں ایسے سین میں اور کیا ہو سکتا ہے تو دونوں میں لائف شروع ہوگی نیراج کو سمجھا رہا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں اس خصے کے عالم میں اچانک میتھیو کچن کی طرف جاتا ہے کچن میں ایک نائف چاکو پڑا ہوا تھا بڑا سا وہ اٹھا کے لاتا ہے اور اس کے بعد پھر گھسے میں وہ تابڑ توڑ نیراج گروور پہ حملہ کر دیتا ہے تو وہ اتنے چاکو کے عوار کرتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی نیراج کی موت ہو جاتی ہے ادھر ماریا وہیں پہ کھڑی بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے ماریا کے بیان کے حساب سے اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے یہ دھمکایا تھا کہ اگر تم بیچ میں آگے تو تم کو بھی مار دیں گے خیر تو وہ غصے میں چاکو اٹھا کے اس کو مار دیتا اور نیراج مار جاتا اس کے بعد نیراج اور ماریا ڈرائنگ روم میں آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کافی دیر تک ایک ساتھ رہتے ہیں پھر تھوڑا وقت بیٹھتا ہے اس کے تھنڈے دیماغ سے آپ پہلی بار دونوں سوچتے ہیں کس کا کرنا کیا ہے پھر قتل تو ہو گیا غصے میں ہوا چاہے جیسے ہوا لیکن اب پکڑے بھی جا سکتے ہیں تو لاش کیسے ٹھکانے لگائیں تو یہ ساری چیزوں میں قریب آٹھ ساڑھے آٹھ کا وقت نکل چکا تھا تو یہ دو تک بیٹھے رہتے ہیں پلان کرتے رہتے ہیں اس کا جیسی دس ساڑھے دس بچتا ہے صبح کے تو فلیٹ کو لگ کرتے ہیں ماریا اور جیروم میتھیو دونوں گھر سے باہر نکلتے ہیں ماریا نے اپنے ایک دوست کی گاڑی بھی لے رکھی تھی شفٹنگ کے لیے تو وہ کار نیچے تھی کار میں بیٹھتے ہیں دونوں سب سے نزدیک کے مال میں جاتے ہیں دس بجے مال کھل چکا تھا مال میں جانے کے بعد یہ دو ائر بیگ لیتے ہیں چادر لیتے ہیں بیٹھٹ لیتے ہیں چاکو لیتے ہیں نیا اور یہ سارا سامان خریدنے کے بعد واپس فلیٹ میں آتے ہیں اب فلیٹ میں آنے کے بعد اس نیرج کی باڈی کو دونوں مل کر باتھروم میں لے جاتے ہیں پھر باتھروم میں لے جانے کے بعد اس باڈی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے ہیں تاکہ اس کو بیگ میں بھرا جا سکے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ نیرج کے جسم کے تین سو ٹکڑے کیے گئے تھے 300 اور یہ ساری خبریں چلی تھی ہم لوگوں نے بھی چلائی تھی جب یہ معاملہ عدالت میں آیا اور آئیو جو تھے اس کیس کے انویسٹیکٹیو افسر اس نے سارے ترد رکھے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ ایکزیکٹ گنتی نہیں گئے تھی تین سو نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ قریب سو سے اوپر تھے تب سو کے اوپر بھی تھے اس کا مطلب ہے کہ بہت پیسز کیے گئے تو اس کے بعد سارے اس کو پیسز کو چادر میں الگ الگ پولیتین میں لپیٹا گیا پھر ائر بیگ میں ڈالا گیا اور یہ ساری چیزیں کرتے کرتے شام ہو گئی پھر شام کو یہ دونوں ائر بیگ کو اٹھاتے ہیں پورا باتھروم اور وہ سارا ساف کرتے ہیں اور ائر بیگ کو گاڑی میں ڈالتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں دوبارہ اس کے بعد جب یہ دوبارہ نکلتے ہیں تو پھر راستے سے دو وہ الگ الگ گیلن میں پیٹرول خریدتے ہیں پیٹرول پمس پھر وہ پیٹرول لے کر گاڑی میں رکھتے ہیں اور تھانے کی طرف جاتے ہیں تھانے کے پاس ایک آگے چل کر ایک ہائیوے پہ جنگل ہے سنسان علاقہ ہے تو وہاں تب تک شام کا اندھیرہ بھی ہو چکا تھا لگ بگ ساتھ مئی کی بات ہے تو وہ ہائیوے کے پاس ایک جگہ سنسان جگہ پہ گاڑی روکتے ہیں دونوں ائر بیک باہر نکالتے ہیں اور دونوں ائر بیک پر پھر یہ جو اپنے ساتھ پیٹرول خرید کر لائے تھے وہ اس پر ڈالتے ہیں چھڑکتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں آگ لگانے کے بعد تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہتے ہیں جب میرے لگتا ہے کہ اب پوری طرح سے دھودو کر کے جل گیا یہ واپس گاڑی میں بیٹھتے ہیں باقی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب میں بھی آگ لگا دی اور واپس پھر اسی فلیٹ میں آتے ہیں فلیٹ میں آنے کے بعد اب ساتھ مہی کی رات کو اسی فلیٹ میں دونوں اکیلے تھے ایک ساتھ تھے اور دونوں اسی کمرے میں سوتے ہیں اس کے بعد اگلے دن صبح میتھیو وہاں سے کوچی نکل جاتا ہے اب ادھر ساتھ تاریخ کی رات کو نیرچ ماریا کے پاس آیا تھا ساتھ کی رات سے لے کے آٹھ کی رات تک وہ لوٹا نہیں جب وہ لوٹا نہیں تو اس کے آفیس میں بھی ایک تو آٹھ کو آفیس نہیں گیا تو وہاں کے لوگوں کو اس کے کلیک کو چندہ ہوئی انہوں نے پتہ کرنا شروع کیا ماریا کو بھی فون آیا ماریا نے کہا نہیں وہ آیا تھا میرے پاس لیکن شیفٹ کرا کے چلا گیا تھا رات کو ہی پھر نو تاریخ کی صبح ہوتی ہے نو تاریخ کو جب پتہ چلتا ہے کہ تب بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر اس کے کچھ دوست پولیس میں جا کے میسنگ کی کمپلینٹ کر دیتے ہیں اب جب میسنگ کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو پولیس چھانبین کرتی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ اس کے موبائل کے کال ڈیٹیل کو کھنگالا جائے تو پولیس نے جب کال ڈیٹیل کو کھنگالا تو پتہ چلا کی ساتھ تاریخ کی شام ساڑھے چھے بجے سے لے کر چھے تاریخ کی شام ساڑھے چھے بجے سے لے کر اگلے دن صبح تک کا جو لوکیشن تھا وہ اس کے اور ماریا کا فون کا ایک تھا اور وہ لوکیشن وہی اس کا فلیٹ تھا اب پولیس سے جب ماریا نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں وہ تو آیا تر شفٹنگ کرانے کے لئے اور راٹ نو ساڑھے نو بجے اس کے بعد چلا گیا اس کے بعد ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ ایک اور بھی چیز آئی کہ ساتھ تاریخ کی صبح ایک بزنس کارٹ نیرچ کے موبائل سے بھیجا گیا تھا اس کے ایک کلیک کو دوست کو کسی کا نمبر تھا وہ اور یہ ارلی مارننگ میں بھیجا گیا تھا مطلب ساڑھے ساتھ سے پہلے کی بات ہے تو پولیس کے پاس یہ بھی تھا وہ آیا اور لوکیشن ایک دم اسی فلیٹ کا اور ماریا کا بھی لوکیشن مطلب دونوں کا ایک موبائل لوکیشن دکھا رہا تو پولیس کو ماریا پر شک ہوا جب شک ہوا تو پولیس نے پوچھتا آج کی لیکن وہ ٹالتی تھے اسی بھی پولیس نے پھر گارڈ سے پوچھتا آج کی اس سوسائٹی کے تو گارڈ نے بتایا کہ ہاں صبح جو ہے آج میڈم ایک کسی میل اپنے فرینڈ کے ساتھ گارڈی میں نکلی تھی اور ان کے پاس دو ائر بیگ تھے اور اس کے جانے کے بعد پھر یہ شام کو لوٹی ہیں دیر شام کیا رات کو لوٹی ہیں تو پولیس کو دوسرا شک ہوتا ہے کہ ائر بیگ کتنا بڑا سائز کیا سب کچھ تو اس کے بعد پھر پولیس جو ہے ماریا کو تھوڑا سکتی سے پوچھتا آج کرتی ہے جب سکتی سے پوچھتا آج کرتی ہے تو ماریا ٹوٹ جاتی ہے کوئی کوئی پروفیشنل اور اس طرح کی کریمرل تھی نہیں ممبئی میں اپنے قسمت آزمانے آئے تھے فلموں میں تو ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ سارا سچ بتا دیتی ہے جب سچ بتاتی ہے تو اس کے بعد پولیس کے ایک ٹیم میتھیو کو کانٹیک کرتی ہے کوچی میں اس کے نیول بیس کے وہاں کے لوگوں کو ہی بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا کہ ہماری ٹریننگ ہیں ممبئی میں میں آ رہا ہوں لیکن وہ آتا نہیں ہے پھر پولیس کے ٹیم جاتی ہے جیروم کو پکڑ کے گرفتار کر کے لاتی ہے لانے کے بعد اب جیسے ہی وہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں اس کے بعد ماریا اس وقت بدل جاتی ہے ماریا ساری چیز کنفیس کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ جیروم نے قتلے کیا تھا اور میں نے اس کو منع کیا لگن اس نے مجھے دھم کی دی اس نے کوٹ کے سامنے یہ اقبالیا بیان دیا اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم بیچ میں آگے تو تم کو بھی مار دیں گے تمہارا ریپ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں تھیں تو یہ بیان کافی اہم ثابت ہوا حالانکہ جیروم نے ہمیشہ اس کرائیم سے انکار کیا اس کا کہنا تھا کہ ماریا تھوڑی منٹلی پریشان تھی اس نے مجھے کال کیا تھا اور اس لئے میں ممبئی آیا تھا صبح صبح اور اچانک نہیں آیا تھا تو یہ ساری چیزیں تھیں ماریا کا اقبال جرم تھے اور اس بیان نے کافی اہم رول پلے کیا پھر بعد میں ممبئی میں یہ عدالت نے دو ہزار اگیارہ میں فیصلہ سنایا اس فیصلے میں اور یہ فیصلہ کو لے کے بہت سارے سوال اٹھے اس فیصلے میں ماریا کو صرف تین سال کی سزا سنائے گئی اس کی وجہ یہ کہی گی کہ یہ مطر میں شامل نہیں تھی مطر کسی اور نے کیا اور وہ اچانک غصے میں ہوا ہاں ثبوت مٹانے کا الزام تھا تو اس کو صرف تین سال کی سزا ہوئی دو ہزار آٹھ میں یہ کرائم ہوا تھا اور دو ہزار اگیارہ میں یہ فیصلہ آیا تب تک تین سال آول لڈی ماریا جیل میں کٹ چکی تھی تب سے وہ جیل میں ہی تھی جب وہ پہلی بار گرفتار ہوئی تھی نو مئی کو تو نو مئی سے لے کر وہ جیل میں تھی آٹھ اور اگیارہ میں فیصلہ آتا ہے عدالت اسے تین سال کی سزا سناتی ہے قائدے سے وہ تین سال سے کچھ اوپر ہی جیل کٹ چکی تھی تو یہ فیصلہ آتے ہی کچھ کچھ ہزار روپے کا جرمانہ دے کر ماریا آزاد ہو جاتی ہے جبکہ جیروم میتھیو ہے اس کو عدالت دس سال کی سزا سناتی ہے اس کو لے کر نیرچ کے فیملی والے کا ہمیشہ کہنا تھا کہ یہ انصاف نہیں ہوا ہے اور اس کے پیچھے عدالت نے ترقیے دیا کہ یہ کوئی پری پلانڈ مردر نہیں تھا اس میں کہانیاں تھیں اس میں جیلس تھا اور یہ غصے میں اچانک کیا گیا قتلے تھا کیونکہ جیروم جو ہے جب گھر پہنچا تھا تو وہی سوچ کے نہیں آیا تھا کہ وہ قتلے کرنے جا رہا ہے یا وہاں پہ نیزت ملے گا ہی ملے گا کیونکہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار بھی لے کر نہیں آیا تھا بر وہاں اس نے جو سین دیکھا اور اچانک اسے غصہ آیا اور اس لئے اس نے کچن سے نائف اٹھایا اور اس کچن کے نائف سے اس نے قتلے کیا تو جو کچھ ہوا وہ غصے میں ہوا تو غصے میں ہوا قتلے اس لئے اس کو بہت زیادہ سزا نہیں دے سکتے تو عدالت نے اسے دس سال کی سزا سنائی دو ہزار آٹھ میں قرائم ہوا تھا جیروم تب اسی وقت پکڑا گیا تھا کچھ دنوں بعد یہ گیارہ میں فیصلہ آیا پھر یہ ہائی کوٹ میں معاملہ گیا اب یہ ہائی کوٹ کے بعد اگر میں دس سال کی حساب سے بات کروں تو آٹھ اور یہ اٹھارہ اب شاید جیروم جیل سے باہر ہو جائے گا یا کیا پتہ اب تک ہو بھی گیا ہو دوسری طرف افسوسناک پہلو یہ تھا کہ جو نیرچ کی فیملی والے تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے بہت اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے مطلب سرکار کا کام ہے کہ وہ اسے چیلنج کرے ہائی کوٹ میں اور پھر باقی عدالت میں لڑے کیونکہ یہ سزا کم ہے بٹ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں قانونی لڑائی لڑوں وہ ممبئی کے باہر گئے تھے قانونی لڑائی لڑوں اور وکیل کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں مالی حالت ٹھیک نہیں ہے کمانے والا بیٹا اس دنیا میں رہا نہیں تو وہ ایک الگ پہلو تھا تو کل ملا کہ اس وقت کیس یہ ہے کہ ماریا باہر تو تین سال بعد ہی ہو گئی تھی اس کے بعد ماریا جب جیل سے جیل دن باہر آئی تھی باقیادہ اس نے پریس کانفرنس کی تھی یہ کمال تھا اپنی صفائی میں ابھی لیٹسٹ ماریا کا یہ ہے کہ پھر اسے پولیس ڈھون رہی تھی فراوٹ کے کیس میں کچھ کئی کروڑ کا اس نے گھپلا کیا تھا لوگوں کو چیٹ کیا تھا تو ماریا اس کے بعد بھی ایک بار وہ فراوٹ کے کیس میں پکڑی گئی تھی پھر چھوٹ گئی ابھی پھر یہ ہے کہ ماریا فرار ہے فراوٹ کے کیس میں اسے پولیس ڈھون رہی ہے ممبئی کی اور میتھیو کے لگ بھک سزا پورے ہونے کو ہیں تو اس پوری کہانی میں جو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انصاف کے اوپر بہت سوال اٹھا کہ قتل جو اس طریقے سے ہوا جس کے اتنے ٹکڑے ہوئے اور اس کے قاتل کو شاید سزا کم ملی خاص طور پر نیرت کے گھر والوں کا آج بھی یہ کہنا ہے ماننا ہے اور ان کے فادر کے ہی شکایت ہے ہماری عدالت سے تو یہ ہے پوری کہانی جو نیرت کروور ماریا سوسی راج اور جی روم کی اور اس کہانی کا سار یہ ہے کہ شک کی وجہ سے اس قتل کی بنیاد پڑی اور ایک نوجوان بیچارہ جس کے عمر پچیس چھبیس سال تھی اس وقت نیرت اس کو جان سے جانا پڑا اور ایک پورا گھر جو ہے وہ بکھر گیا تو نیرت کی یہ کہانی تھی اب آپ کچھ سوال پوچھیں گے تو میں ضرور جواب دوں گا اور دوسرا یہ کہ آج وعداد آپ کو بتایا تھا بہت خاص ہے پاکستان کے اوپر تو راتے گیارہ بجے دیکھئے گا اور بتائیے گا اور ڈیڑھ بجے میں آپ کو ڈیلی کہتا ہوں ممتاز آتی ہے تو اس کا شو بھی دیکھتے رہی ہے لیکن شاید کل سنڈے ہے کل پرسوں اس کی چھٹی ہوتی ہے تو ٹیسٹے کو آپ کو ملے گی لیکن نو بجے میں آپ کے اپنے وقت پیکدم حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ اور وہ آپ کو ضرور سناؤں گا اب بتائیے ساندیپ سورے بانشی صاحب بہت رستم ہاں اس سے بھی ملتی ہے لیکن اس کے اوپر ملتی کیا اس پر تو رام گپال ورما نے پوری فلیمی بنا دی اور رام گپال ورما نے جب یہ فلم بنائی تھی مجھے آ دے تب انہوں نے کہا ماریا سوسیراج کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے اب مجھے نہیں معلوم دیکھی کی نہیں دیکھی حالانکہ یہ ایک ماریا سوسیراج جو فلموں میں کام کرنے آئی ہے سوچئے آپ اسی کے اوپر فلم بن گئی یہ بھی ایک عجیب قسمت کا کھیل ہے سر کئی لوگ نے آپ کی تاریخ کی کہ جو پہن کیا اچھا تھانکیو بہت سارے لوگوں نے آج اس کرتے پیجامے کی تاریخ کی ایکشلی سٹرڈے ایک الگ دن ہوتا ہے تھوڑا آفس میں بھیڑ کم ہوتی ہے اور بوسز بھی یہاں پہ کم ہوتے ہیں ایک آگ کو چھوڑ کر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو ڈیلی ایک ہی ڈریس میں چلے آتے ہیں تو تھوڑا اوپ بھی جاتے ہیں سٹرڈے تھوڑا کمفرٹیبل رہتا اور ایک دن ویک میں کرتے پیجامے پہن کر تھوڑا موڈ بھی الگ سے لگتا ہے اور محول بھی الگ سے لگتا ہے بڑھ تینکیو تاریف کے لیے راجیش کٹرواز ہیں انپلینڈ مڈر کی میکسیمم سزا کتنی ہوتی ہے انپلینڈ مڈر کی میکسیمم سزا کتنی ہوتی ہے راجیش ایک راجیش انہوں نے پوچھا ہے انپلینڈ کی میکسیمم سزا کتنی ہوتی ہے اصل میں مڈر کو الگ الگ کریٹیریہ میں ہے اگر آپ پلان کر کے کوئی مڈر کرتے ہیں تو وہ اس کی سزا جو میکسیمم میں عمر قید بھی ہے ایک ٹرم آتا ہے مڈر کے علاوہ مڈر نوٹ ایمانٹ ٹو کلپیبل ہومی سائیٹ مطلب اس کو اگر میں اس طریقے سے کہوں اپنی زمان میں انجانے میں قتل ہو گیا غیر ارادتاً ہتیا میرا ہتیا کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن ہو گیا بڑکہ اچانک ہوتا ہے اس کے لئے میں ایک بیس ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں بہت پہلے کی بات ہے یہ پٹیالہ میں گزر رہے تھے اور ایک دوسری گاڑی میں جو چلا رہے تھے ان سے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اتر کے پھر ہاتھا پائے کی نوبہ تھا یہ ایک گھوسہ مارا نفجو سنگھ سندھو نے اور اس کے بعد اس آدمی گیڈیت ہو گئی تو کہا گیا کہ شاید وہ شاک میں مر گیا اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر کافی لکتا انڈیس انڈیان ٹیم کو جانا تھا سندھو کا جانا خطرے میں پڑے گیا لیکن پھر عدالت سے پرمیشن ملی اور وہ گئے تو وہاں پہ پھر بعد میں یہ ہوا کہ اس کا فیصلہ بھی حال میں آیا پھر بہت لمبا چلا کہ وہ مرد نہیں تھا وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا تو جو چیز پلان کر کے نہیں جو اچانک ہوتا ہے وہ مرد کی کٹیگری میں نہیں آتا تو اس میں پھر یہ ہے کہ میکسیمم پنشمنٹ نہیں ملتی دس سال آٹھ سال پانس سال یہ عدالت کے اوپر ہے جج کے اوپر ہے کہ وہ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اس وقت کیا حالات تھے تب وہ فیصلہ سناتے ہیں ہاں کئی لوگ کچھ یہ سوال ہے کیا شکایتی کی طور پر میں لوں گا میں نے وعدہ کیا تھا اس ہفتے میں فیکسنگ پر کروں گا کچھ چیزیں ایسی آگئے اچانک ادھر وکران گپتہ بھی بیزی تھے اور ہم لوگ کی آفیس میں کچھ میٹنگ میٹنگ کا سلسلہ زیادہ چل رہا تھا اس وجہ سے وقت نہیں ملتا ہے لیکن سوچ اس لے رہا ہوں کہ کہوں کی نہ کہوں چلیں میں نے سوچ لیا نیکس ویک پکا ایک آٹی سے سوال ہے کہ میں نے شینہ بورا مٹر کیس کیا بلکل میں شینہ بورا مٹر کیس میں قریب 6-7 دن تک ممبئی میں ہی رہا تھا وہیں پڑا ہوا تھا اور صبح سے لے کے اس تھانے کے باہر تھانے کا نام بول رہا ہوں بہت اچھا نام اس تھانے کا جہاں پہ یہ شینہ بورا سے پوچھتا آچ ہو رہی تھی پھر پیٹر مکھر جی آتے تھے اور اسی دوران ایک دن میں نے دیکھا سنجادت پہنچ گئے وہاں پہ تو سنجادت تب پیرول پہ باہر آئے تھے پونے سے لیکن پیرول میں ایک رول ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہر دن ایک بار تھانے میں آکے اٹینڈنس لگا کے جائیں گے تو اتفاق سے وہ دن پہنچ گئے تھے سنجادت وہاں پہ تو شینہ بورا کو کور کیا اور میں اس کے پوری کہانے بھی آپ کو سناؤں گا جلدی سر ایک کومل رائٹ سے نام آئی ڈیو بولے سر کل میں نے آپ کو اپنے پاپا کے بارے میں بتایا تھا جو شن نہیں کرتے تھے اور آپ کے شو ٹی وی پہ کنیک کر کے سی دیکھتے ہیں اور ممی انہیں لکھ لکھ کے اور اشاروں سے ایکٹنگ کر کے سمجھاتی ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں کومل رائٹ سے نام ان کے واپس اشاروں سے سمجھ پاتے ہیں کومل رائٹ زی روشکار اور سب سے پہلے تو دل سے شکریہ اور اپنے ممی پاپا کو آپ میرا پرنام کہیے گا آپ نے جو بولا میں ایک دم ایموشنل ہو گیا کہ وہ سن نہیں پاتے ہیں آپ کے پاپا اور جو میں کہتا ہوں اس کو آپ کی جو ممی ہے وہ اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں میرے پاس مطلب اس کے جواب میں میں کیا جواب دوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ شبد ہی نہیں ہے لیکن بس یہی کہوں گا کہ آپ ان دونوں کو میرا پرنام کہیے گا اور اوپر والا انہیں ہمیشہ چھرک ہیں سر ایک آشیش گروبر دیئے ہیں وہ کوئی پوچھ رہے ہیں کہ صرف تندور مڈر کیس بھی انپلینڈ تھا آپ کے ساتھ تک آپ آشیش گروبر کا کہنا کہ کیا تندور مڈر بھی انپلینڈ تھا بلکل وہ جب سوشیل شرما گھر میں گھسا تھا اس دن تو یہ سوچ کی نہیں آیا تھا کہ اسے مادنہ وہ گھر میں آیا اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے نینہ سانی وہ فون پر کسی سے بات کر رہی اس نے پوچھا کس سے بات کر رہی اس نے کہا نہیں کوئی رونگ نمبر تھا فون رکھ دیا اس کے بعد اس نے ریڈ آئیل کر دیا اور ریڈ آئیل سیدھے وہ مطلوب کریم کو مل گیا مطلوب کریم نینہ سانی دوست تھے اور مطلوب کریم کو لے کر سوشیل شرما کو ہمیشہ شک رہا تو اسے لگا کہ نینہ سانی نے جھوٹ کیوں بولا اور اسی میں جھگڑا ہوا جھگڑے کے پاس اس نے ریوالور نکال لیا گھول ہی چلائی اور وہ اس کو لگ گئی تو قیدے سے یہ پلانڈ مدر نہیں تھا اور اسی لیے عدالت نے قیدے سے اگر وہ نینہ سانی کو تندور میں نہ جھوگتا تو شاید جس طریقے سے اس ماملے میں سزا ہوئی ہے دس سال سے کم میں بھی سوشیل شرما باہر آ جاتا لیکن اس کے بعد جو ہوا تو اس کی وجہ سے تو اس کی سزا بہت لمبی ہوگی انڈین پولیس کرائیم تک آپ کا بہت بہت سواغت امید آپ اچھے ہوں گے ان کا سوال ہے کہ CCTV کیمرہ کرائیم کو روکنے میں solve کرنے میں کتنا ہیلپول ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے ایک دم ایک ریولوشن آ گیا ہے کرانتی آ گئی جب سے یہ CCTV کیمرہ آیا ہے کیونکہ ایسے انگینت کیسز ہیں جو سلج جاتے ہیں اپنے آپ اور آج کل ہر شہر میں خاص طور پر جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں گلی میں لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگز ہیں بینک ہے ہسپٹل ہے دفتر ہے سکول کالج ہے تو اس سب جگہ پہ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر ایک کیمرہ ایسا کوئی بج بھی گیا تو دوسرے کیمرے میں پکڑا جاتا ہے ایسے کئی کیس دیکھیں ہیں جس میں ٹائمنگ کے حساب سے کہ یہاں پہ کیمرہ نہیں ہے اور اس وقت یہ انسینٹ یہاں ہوا تو اس کا روٹ کیا تھا بھاگنے کا اور پتہ چلا کہ تین کلومیٹر کے بعد بھی وہ کیمرے کی زد میں آ گیا کہیں اور کیونکہ ٹائمنگ آسا تھا تو کیمرہ جو ہے وہ پولیس کے لیے وردان ثابت ہو گیا اور کیمرہ جو ہے عدالت کے لیے بھی کافی ہے کیونکہ آپ کو پختہ ثبوت مل رہا ہے اور کیمرے کی وجہ سے آج کل مجھے لگتا ہے conviction rate بھی بڑھا مطلب سزا دلانے کا جو در ہے وہ بھی بڑھا ہے کیونکہ آپ کے پاس پختہ ثبوت ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ ایک نئی کرانتی ہے اور کیمرے نے crime کو solve کرنے میں بہت مدد کی ہے ہرشت شریفاستف جی کیسے ہیں آپ نمشکار اور منعکشی مہتا جی نمشکار آپ کو بھی اور بہت بہت شکریہ آپ لوگ اچھے رہے ہیں خوش رہے ہیں اور تاریف کیلئے بھی شکریہ دل سے شکریہ سر وہ اور ان کی ٹیم یہ جاننا چاہتی کہ آپ جتنے بھی ٹیم 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 ڈاکٹر اشان بھارواز صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو میری طرف سے بالکل نمشکار اور آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کرائم ریپورٹنگ کی ہے یا کرائم کور کیا اس میں سب سے زیادہ ریئرسٹ آف ریئر یہ سوال کئی الگ الگ طریقے سے مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ زندگی کی وہ خبریں بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے خطرناک ہے میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا تھا کہ میرے لیے ریٹ کرنا بڑا مشکل ہے کون سی سٹوری زیادہ خطرناک تھی یا کون سی سٹوری میں نمبر 1 2 3 4 5 کی کٹیگری میں رکھوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں باڑی ہوا تو مجھے لگا کہ کیسے گیارہ ایک ہی گھر کے لوگ ایک ساتھ سوسائٹ کر سکتے ہیں جب دہرہ دون ہوا تو لگا کیسے بیوی ستر ٹکڑے کر سکتا ہے جب یہ ماریا ہوا تو لگا کیسے کوئی سو سے زیادہ شک کے مارے قتل کر سکتا ہے کوئی کیسے تندور میں جھوک سکتا ہے کیسے مطلب کیا کیا اور کیسے کیسے لگی تسلی سے سوچ گا کی اگر میں کبھی ریٹنگ دوں تو ون ٹو ٹری ٹھو 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 ٹھن کیا تھی اس کے بیٹ میں لڑائی ہوتی تو کسی کو پتا نہیں چلا اب یہ چیزیں دیکھیں ایک تو ممبئی اوپر سے فلیٹ پڑوسی کوئی پڑوسی کی بھنک نہیں لیکن یہ کہ لڑائی میں ایک چھوٹی موٹی بحث ہوتی ہے لیکن اب کتنی دیر تک بحث اور کتنی زور سے وہ چیخ اس کا کوئی وہ نہیں کہ ایک تو وہ غصے میں داخل ہوا دوسرا اس نے دیکھا کہ اس گل فرین کے بیڈروم میں سو رہا ہے تو روحن پجار 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 جی نمشکار روحن صاحب آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں آپ کے پاس وقت آم اس کے باوجود بھی آپ کرائیم تک دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تہہ دل سے پوری کرائیم تک کی طرف سے آپ کو شکریہ اور اسی طرح آپ دیکھتے رہے اور اپنا پیار زیشان منور صاحب کا سوال ہے میڈیا اتنی اسٹنگ آپ ریشن کرتی داؤد کا پتہ تک نکال لیتی ہے تو پھر اس کو پکڑنے میں اتنی دیری کیوں دیکھیں یہ میڈیا کا کام ہے خبریں ڈھونڈ نکال کرنا پتہ کرنا لیکن میڈیا تو پکڑ نہیں سکتی اس کے لیے ہمارے ایجنسی کو کام کرنا پڑے گا لیکن یہ ایجنسی کو بھی اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ داؤد سب کو پتہ ہے پاکستان میں ہے کراچی میں ہے پاکستان کبھی accept نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ ہماری سندھی نہیں ہے ہمارے criminals کو ہمیں سوپے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان نے آس تک accept نہیں کیا ہے تو ایسے situation میں اس کو دینے یا سوپنے کی تو سوال نہیں اٹھتا ہے پھر ایک چیز بچتا ہے کہ کبھی تککے سے داؤد اپنے ہاتھ لگ جائے کہیں اور جاتا ہوگا پکڑا یا پھر لادین ٹائپ کچھ ایسا آپریشن ہو جو امریکہ کی سیل کمانڈو نے کیا تھا اپٹا بار میں گھوس کر تو تب بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ورنہ تو بس ایسی ہی چلتا رہے گا ہم پتا بتاتے رہیں گے ہم داؤد کا ٹھکانہ دکھاتے رہیں گے اور داؤد ویسی رہے گا کیونکہ 93 سے آج 18 اور 25 سال تو بید گئے ہیں آنے والے ٹائم کا پتہ نہیں ہم منتظر امام ہاشمی صاحب ایک پسلا آپ کو اور بڑی خوش ہو ہی کہ آپ سعودی عرب میں ہیں اور آپ کرائیم تک کی کہانی یا کرائیم تک دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ پیار سار آنکھوں پر اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوسلا بڑھاتے رہے تو ہماری ٹیم اور بہتر کام کرے گے اور میں کوشش یہ وقت نہیں ملتا لیکن ہاں جب جب موقع ملتا آفیس میں ہی چکے جم ہے تو جب موقع ملتا تو فائدہ اٹھا لیتا ہوں اور میں چلتا بہت تیز ہوں تو شاید اس کی بجائے سوال ہے سندیپ پٹیل جی کا آئی ایس کی ریاری کر رہے ہیں وہ پوچھیں گے سب کرائیم کرنے کا کرمینل کی مانسکتہ کیا رہتی ہے قضا ملنے کے بعد انہیں گلٹی فیل ہوتی ہے کن کا ہے سندیپ پٹیل صاحب کا سوال ہے کیا کرائیم کرتے ہوگئے کرمینل کی مانسکتہ کیا ہوتی ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اور کیا گلٹی فیل ہوتی ہے دونوں طرح کی چیزیں کئی بار جو کرائیم اچانک ہو جاتا ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جو کرمینل ہے اس کو بعد میں بہت پچتاوہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور اسی لئے کہتے ہیں کہ غصے میں انسان اپنا آپا کو بیٹھتا پھر وہ انسان نہیں رہتا لیکن بہت سارے ایسے ہارٹکور گنمل دیکھیں ہیں جن کو کرائیم کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ باتچیت سے ان کے ہاں بھاؤں سے ایون پولیس پولیس کا سٹیڈی ان ساری چیزوں کا ان کے لئے کوئی مطلب نہیں کیونکہ ان کی سوچی ہے کہ کرائیم کرنا ہے تو کرنا ہے تو دونوں طرح کے لوگ ہیں جو ہینیس بہت ساری چیزیں جو عادی ہوتی ہیں ہیبیچول جو افنڈر ہیں ان کے لئے کرائیم کے بعد ایسا رکھتا ہے وہ جیسے عجیب سے ہو گئے ہیں وہ انسان ہیں بھی اور انسان نہیں بھی ہے تو الگ الگ کیسز میں الگ الگ ان کی سوچ ہوتی ہے الگ الگ ان کی مانسکتہ ہوتی ہے اس دلی میں ایک بچوں کو اٹھا کے مار دیتا تھا قریب اس نے تیس پہنٹیس بچوں کو مار دیا تھا غریب جھگی جھوپڑیوں میں جا کر اور وہ ان کی لاشوں کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا تو جب میں اس کا میں نے پورا انٹرویو کہتا اور یہی میری سوچ تھی کہ وہ تو اس سے کوئی بات کر نہیں سکتا ہوں کہ وہ کیا سوچتا تھا تو جب ایک تو وہ بول نہیں پا رہا تھا لیکن وہ جو نہیں بھی بول پا رہا تھا اور جو میں اس کو دیکھ کے سمجھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ایک کو مارا دو کو مارا بلکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے پچیس تیس کے بعد گنتی بھی یاد نہیں تھی اور یہ شو کا نام بھی یہ تھا کہ اس کے بعد اسے گنتی یاد نہیں تو ایسے لوگ بڑے مطلب عجیب ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اور ان کی سوچ تک پہنچنا اس سے بھی مشکل کام ہے ہیرال رٹھوڑ صاحب ہیرال رٹھوڑ صاحب یہ سر ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی بار لائیو نہیں دیکھتے ہیں یا وقت نہیں ملتا لیکن بعد میں یہ سارا ضرور سنتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ہیرال صاحب ایک تو آپ کا پھر ان کا یہ بھی چلے ایک تو تینکیو آپ نے تھوڑا خیال رکھا ان کا کہنا ہے کہ میں بھی اتنا یہاں پہ بولتا ہوں پھر اس کے بعد وعدات کرتا ہوں پھر کئی بار ویو بھی کرنا پڑتا ہے دن پر تو آپ اپنی آواز کیلئے کیا کرتے ہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آواز کیلئے بھی بہت سج بتائیں منداری سے آج تک نہیں سوچا کہ آواز کیلئے بھی کچھ کیا جاتا ہے یا کرنا چاہیے مجھے نہیں معلوم میں بہت ہی ایک تو لاپروہ ٹائپ کا ہوں تو ان چیزوں کا کبھی خیال بھی نہیں رکھا اور سوچا بھی نہیں بس مو کھلتا اور بولنے لگتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم انوراک چودری کہا ہے کہ گلشن کمار مردر کے اوپر میں ضرور کروں گا یہ پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے اور میں نے ذکر بھی کہتا آپ سے کہ اس میں میوزک ڈائریکٹر ندیم جو ہے وہ آج بھی لندن میں ہے تو میں ڈیٹیل میں آپ کو سناوں گا یہ پوری کہانی کئی لوگوں کا سوال ہے کہ جنرلزم کی پڑھائی کرنی ضروری ہے یا کس طرح کی پڑھائی کرنی ضروری ہے پہلے اور میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے جنرلزم کی کوئی پڑھائی نہیں کی اور اس وقت جنرلزم کی پڑھائی ہوتی بھی نہیں تھی لیکن آج کل یہ ہے کہ ہر شہر کے ہر بڑے چورہے پہ ماسکوم یا جنرلزم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور چونکہ پہلے سرپ پرنٹ تھا ٹی وی کے آنے کے بعد اس میں تھوڑا گلائمر کا رنگ زیادہ چڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ ہونے لگی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ بیسک سمجھنے کے لیے کسی ماسکوم یا جنرلزم کی پڑھائی ضرور کرنی چاہیے جو ہم لوگوں کو موقع نہیں ملا اور باقی اس میں جب الگ الگ کٹیگری اس وقت نہیں ہوتی پڑھائی میں کرائیم کرنا ہے بزنس کرنا ہے پولٹیکل ریپورٹنگ کرنی انٹرٹینمنٹ کرنا ہے سپورٹس کرنا ہے وہ آپ جب آتے ہیں تب دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں لیکن ہاں اس میں دو تین خیزیں بیسک ہے ایک آپ کو ہمیشہ لکھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے آپ جتنا اچھا لکھیں گے اتنا اچھا بولیں گے اور دوسرا آپ اگر ڈیلی دو نیوز پیپر یا ایک نیوز پیپر بھی پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کی اتنی خبریں ہوتی ہیں کہ ایٹی پرسنٹ ریپورٹر تو آپ گھر بیٹھے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پوری دنیا کی نولیج ہو چکی ہوتی ہے اور ایک جنرلیسٹ سے لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ اسے ہر سبجیکٹ کے بارے میں جانکاری ہو مطلب وہ محاورہ ہے کہ سوئی سے لے کے ہاتھی تک کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے چاہے میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن یہ بھی ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انترکش کے بارے میں بھی اسے جانکاری ہوگی تو یہ تبھی ہوگی جب آپ پڑھیں گے لکھیں گے آپ کے آس پاس کیا ہو اگر اس کو سمجھیں گے دیکھیں گے آج کل تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے ہر چیز نیٹ پہ ہے جتنی آپ کی جانکاری ہوگی آپ اتنے اچھے جنرلسٹ ہوں گے اور باقی کبھی ڈیٹیل میں آپ کو پوری کلاس بتاؤں گا بھیر میں سب بھارتی کو بھگوڑا سوشت کر کے اس کا پاسپورٹ رت کر سکتی تھی سپریم کورٹ بیٹ نیرم مودی اور مالے کے لیے الگ محابدن کیوں وینے کاردے وینے کاردے صاحب کا کے سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں جو کل میں نے سنائی تھی لیکن نیرم مودی اور باقی ایسے لوگ جو آدھ بھی باہر ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ان کے پاسپورٹ کو بھی ریوک کرنے کی بات کی گئی تھی بھگوڑا بتانے کے لیے کی گئی تھی انٹرپول کو بھی بتایا گیا لیکن ہاں میں تھوڑا سا اس سوال کے جواب میں مطلب اپنے آپ کو کمفرٹیبل اس لیے فیل نہیں کر رہا ہوں اس لی لائن میں نہیں لے سکتا راج نیتی میں ایسا نہیں ہے تو اب نیرم مودی کا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ کون اسے بچا رہا ہے کون نہیں بچا رہا ہے یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہتر آپ لوگ بیسی سمجھ رہے ہوں گے ملائم سنگھ سوال ہے گوری لنکیش کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں گوری لنکیش کے مطر کو لے کر کافی سرکیاں رہیں تمام چیزوں یہ بھی حال میں بہت سارے پھر گرابتاریاں بھی ہوئیں میں گوری لنکیش کی کہانی کی سیزن آپ کو ضرور ڈیٹیل میں تفصیل سے سناؤں گا بہت جلی شرما ہے بولنا سر آپ کا کام بھی پولیس سے کم نہیں ہے گورنمنٹ سے آپ کو بھی سیفٹی کی بھی ویپن ملنا چاہیے سر اسی لیے سوال ہے رام کرشن مشرا جی بہت بات ایک تو آپ کو پیار آپ میں دعا کروں گا کہ آپ یپیس بنیں اور ضرور آپ help کریں اور اچھے سے آپ پڑھائی کیجئے ایکزام دیجئے اور یپیس بنی اور جب بنے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ملوں گا اور دوسرا آپ جیسے کام کرتے ہیں نام نشان 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 گپتا صاحب آپ کا کہنا کہ جس طریقہ کام کرتا ہوں اس کے لئے پروٹکشن لے کے چلنا چاہیے نشان صاحب مجھے لگتا پروٹکشن لے کے پھر ریپورٹنگ نہیں ہو سکتی اگر میں دو گنر چار سیکیورٹی گارٹ کے ساتھ شوٹ پہ جاتا ہوں سامنے والا پہلی پتہ چل جائے گا میں کیا کرنے آہ دوسرا بھاگ جائے گا اور میں انسائیڈ سٹوری ان ڈیت سٹوری نہیں کر پاؤ اور جہاں تک سیکیورٹی اور سرکشن کی بات زندگی اور موت دونوں اوپر والے کے ہاتھ میں اور اندرا گاندھی جی کی جو ہتیا ہوئی تھی وہ ان کے گھر کے اندر ان کے اپنے سیگورٹی گارٹ نے کی تھی جب وہ حفاظت کے لیے تینات تھے تو موت کب کس شکل میں آگی کوئی نہیں جانتا تو کچھ چیزیں اوپر والے کے ہاتھ میں چھوڑ دینا تھی ہرشد مہتا کے بارے میں بتا سکیں میں ضرور ہرشد مہتا کے بارے میں بتاؤں گا ایک ویک صرف ڈیڈیکیٹ کروں گا آپ کو وائٹ کالر کرائیم کے لئے وائٹ کالر کرائم میں بہت انٹریسٹنگ سٹوریز ہیں اور وائٹ کرائیم میں بہت کبر کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بار اس طریقے جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں کیسے چونہ لگا جاتا ہے کیسے لوگ بے کوف بنتے ہیں وہ ساری کہانیاں کو تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو وائٹ سناؤں گا اور سیٹرڈے دن ہے اور سبھی کی سبسکرائب کرتے رہی اور اپنے سجھاؤ اپنی شکایتیں اپنا پیار اسی طرح باڑھتے رہی سوالوں کے ذریعے اور میں اس کو آپ تک پھر واپس لے کر آگا تو فیلحال اتنا ہی اب ہماری ملاقات مندے کو ہوگی اور تب تک کے سوالوں